اسلام علیکم دوستو اسپاس کی تمام چھوٹی اور بڑی ریاستوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا یہاں تک کہ فیرون مصر بھی اس کے سامنے دم مارنے کی جررت تک نہ کر سکتا تھا مگر یہ بادشاہ سخت ظالم و جابر تھا یہ ملکوں کو نہ صرف فتح کرتا بلکہ مفتوحہ علاقوں میں آگ لگا دیتا متمدن اور بے نظیر شہروں کو برباد کر دیتا اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے دار الحکومت بابل لے جاتا اس کے ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کی داستانوں سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں توریت میں شامل کئی صحائف انبیاء میں بھی بخت نصر کے ہلاکت خیز حملوں انسانوں اور شہروں کی تباہی و بربادی کے واقعات تفصیل کے ساتھ درج ہیں یہ وہ کاہر بادشاہ تھا جس نے نینوہ اور ایران کے مختلف قبائل کی حکومتوں کو اپنا فرمابردار اور ماتحد کرنے کے بعد شام و فلسطین کے علاقوں میں خون کی ندیہ بہائیں وہ کہرِ الہی کی شکل میں فلسطین و شام کے شہروں اور آبادیوں کو ویران اور مسمار کرتا ہوا بیت المقدس یعنی یروشلم کے دروازی پر آن کھڑا ہوا بیت المقدس پر بخت نصر کا حملہ دراصل وہ خدای عذاب تھا جس کے مطابق بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت یسیعہ اور حضرت یرمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پہلے سے آگاہ کر رکھا تھا مگر یہودی اپنی نافرمانیوں اور بدعمالیوں میں اتنے مست اور سرشار تھے کہ انہوں نے ان پیش گوئیوں کی کوئی پرواہ نہ کی یہودیوں کی زندگی نہ صرف بد اخلاقیوں سے بھری ہوئی تھی بلکہ وہ اپنے اس گھناؤنے کردار پر فخر بھی کیا کرتے تھے حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں انیس بادشاہ گزرے تھے جن میں سے بیشتر ظالم اور بد پرست تھے جو خود بھی برائیوں میں مبتلا رہے اور خلقت کو بھی گمراہ کرتے رہے ان کے دینی عالموں اور رہنماوں نے اپنی تن پروری کی خاطر ان کی پوری پوری حمایت کی اب یہ لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے میں بے خوف ہو گئی زنا ان کے لیے ایک معمولی بات بن گئی انہوں نے نہ صرف کتابِ الٰہی کو پسے پشھ ڈال دیا بلکہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے وہ پیغمبر جو انہیں بھلائی کی دعوت دیتے انہیں بھی قتل کرنا شروع کر دیا تب بابل کا بادشاہ بخت نصر ان پر ایک آفت بن کر نازل ہوا اور وہ تباہی مچائی کی علامان اس کے لشکروں نے نہ صرف یہودی مردوں کو تہے تیخ کیا بلکہ بچوں عورتوں اور بولوں کو بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیا ہزاروں انسان ماری گئے شہر کی ایٹ سے ایٹ بجا دی گئی یہودیوں کے بادشاہ صدقیہ کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے زباہ کیے گئی اور پھر اس بادشاہ کی آنکھیں نکلوا کر اسے غلامی کے لیے بابل روانہ کر دیا گیا اس بادشاہ یعنی بخت نصر نے حضرت سلمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے آلشان حیکل کو بھی مسمار کر دیا اس کے ستون اور دیگر قیمتی سازو سامان کے ٹکڑے کر کے بابل شہر روانہ کر دی گئے تابوت سکینہ بھی اسی دور سے غائب ہے اللہ کی بھیجی ہوئی مقدس کتاب یعنی توریت کے تمام کے تمام نسخے جلا دی گئے شہر کی ایٹ سے ایٹ بجا دینے کے بعد بخت نصر تمام یہودیوں کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے حقا کر اپنے شہر بابل لے آیا اور انہیں غلامی کے توق پہنا دی گئی ان قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام اور کئی برگزیدہ بزرگ بھی تھے جو اس زمانہ اسیری میں بنی اسرائیل کی رجد و ہدایت کا کام سر انجام دیتے رہی لیکن اس ظالم بادشاہ نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی ظلم کا تختائے مشک بنائے رکھا بخت نصر نے بابل میں سونے کی ایک مورتی بنوا رکھی تھی اور ریایہ کو حکم دے رکھا تھا کہ ہر شخص اسے سجدہ کری جو سجدہ نہ کرتا اسے آگ میں جھوک دیا جاتا چنانچہ ایک خدا پر یقین رکھنے والے کئی افراد اس بادشاہ کے ہاتھوں شہید ہوئے انسانی جان کی اس بادشاہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی جب حالت غضب میں ہوتا تو ملک کے تمام دانشوروں تک کا سر کلم کرنے کا حکم جاری کر دیتا انبیاء علیہ السلام کی تزہی کو توہین کرتا جب اس کے ظلم حد سے تجاوز کر گئی تب یہ بادشاہ یعنی بخت نصر اللہ کے عذاب کا شکار بنا بائبل میں شامل حضرت دانیال علیہ السلام کے صحیفے میں اس عذاب کی تفصیلات کچھ یوں ملتی ہیں کہ اس بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کا خواب سننے کے بعد اسے بتایا کہ انقریب تو انسانوں میں سے نکال دیا جائے گا جنگلی جانوروں کی صحبت میں رہے گا مویشیوں کی طرح گھاس چرے گا اور آسمان کی آس میں بھیگے گا یہاں تک کہ تجھ پر سات دور بھیج جائیں گے تب تو جان لے گا کہ حق تعالیٰ ہی اصل بادشاہ ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے تقریباً بارہ مہینے بعد یہ بات منوان اسی طرح پوری ہوئی کہ ایک دن بادشاہ بخت نصر اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا اور اچانک ایک پرسرار بیماری کا شکار ہوا اس وقت جو جو باتیں حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر سے متعلق کہیں تھی وہ تمام پوری ہوئی وہ انسانوں میں سے نکالا گیا اس نے مویشیوں کی مانند گھاس کھائی اس کا جسم اوز سے گلہ ہوا یہاں تک کہ اس کے بال اوکاب کی پرو کی مانند اور اس کے ناخون پرندوں کے پنجوں کی طرح بڑھ گئے اس کے مساہبین اور رفکانیں اسے سلطنت کی ایک نامعلوم جگہ منتقل کر دیا اور اس کی جگہ بخت نصر کا بیٹا نظام حکومت چلانے لگا اس عجیب و غریب اور پرسرار بیماری کے دوران بخت نصر نے سات سال گزار دیئے یہاں تک کہ اس بادشاہ کی اکل ٹھکانے آگئی اور پھر یہ حضرت دانیال علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خدا کا احترام کرنے لگا اس نے انہیں تکلیفیں دینا بند کر دیں کتاب دانیال میں یہ باتیں بخت نصر کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں لیکن کمران کے غاروں سے ملنے والی تحرینوں اور دیگر محققین کی رائے کے مطابق یہ واقعہ بادشاہ بخت نصر کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے بعد بننے والے بادشاہ نبو نیت کے ساتھ پیش آیا تھا جو بنی اسرائیل کے عام لوگوں اور ان کے برگزیدہ بزرگوں پر بے پناہ ظلم و ستم کے نتیجے میں ایک پرسرار بیماری کا شکار ہوا اور اس نے جنگلی جانوروں کے ساتھ رہنا اور مویشیوں کی مانند گھاس کھانا شروع کر دیا تھا اور اس بادشاہ کو لوگوں کی نظروں سے دور سہرائے عرب کے ایک قدیم شہر تیمہ میں چھپا کر رکھا گیا اس دوران اس کا بیٹا بیل شازار اس کی جگہ حکومت کرتا رہا یہاں تک کہ سائرس آزم جنہیں ذلکرنین بھی کہا جاتا ہے آپ نے بابل کی اس ظلم و جبر پر قائم حکومت کا خاتمہ کیا اور تمام بنی اسرائیل کو آزاد کر کے انہیں واپس بیت المقدس جانے کی اجازت دی اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک ظالم کو چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس دنیا میں ہی اسے اس کے کیے ظلم کا بدلہ دے دیتے ہیں ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں ایسے ہی جا رہے ہیں